ہندوستان میں جس طرح گینگسٹر مافیا کابض ہو چکا ہے اور بڑی بڑی شخصیات کو دھمکانا ڈرانا بلکہ ان کو قتل کرنے تک کے معاملات جو ہے ہو چکے ہیں اس سلسلے میں گینگسٹر لارنس بشنوی کا بھائی انمول بشنوی امریکہ میں گرفتار ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ہندوستانی گورنمنٹ جو ہے بقیدہ ایک اپلیکیشن سبمیٹ کرتی ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے بالی وڈ سٹار سوپر سٹار سلمان حان کو قتل کی نمکان دینے والے بشنوی گنگ کے جیل میں قید گینگسٹر لارنس بشنوی کے بھائی انمول بشنوی کے بارے میں پتا چلا ہے کہ اسے امریکی ریاست کیلفورنیا میں گرفتار کر لیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آفیشل چینل سے مزید تفصیلات حاصل کی جاتا ہے واضح رہے کہ یہ کسی متوق گینگسٹر کے دوسری بڑی حراست ہے اس سے قبل گزشتہ ماہ کے آخر میں عرشدیب سنگھ گل عرف عرشد اللہ کو کنیڈا میں گرفتار کیا گیا تھا دوسری جانب بھارتی و کام یہ معلومات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انمول بشنوی کو کن حالات میں کلیفورنیا میں گرفتار کیا گیا آخری مرتبہوں نے کلیفورنیا کے شہر میں دیکھا گیا تھا تاہم فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس جگہ سے گرفتار ہو سکے ہوئے ہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امریکی حکام پہلے ہی بشنوی کے ٹکانے کے بارے میں ممبئی پولیس کو بتا چکے ہیں ممبئی پولیس نے ظلمان انگی ریاض گاہ کے بعد چودہ اپریل کو فائرنگ اور بارہ اکتوبر کو ان سی پی کے رہنما بابا صدیق کے قتل میں ملاوث ہونے کے بارے میں بھی تقاقات کر رہی ہے جبکہ یہ بھی تقاقات ہے کہ ممبئی پولیس انبول بشنوی کو بارت کی حوالگی کے لیے امریکہ سے بقیدہ درخواست کرنے کی کوشش کر رہی ہے بارتی ویڈیا کے مطابق بارت کے نیشنل انویسٹیکشن ایجنسی نے انبول بشنوی کا نام انتہائی مطلوب مجرموں کی فرست میں شامل کا رکھا ہے سکرپتاری پر دس لاکھ کا ارنام بھی رکھا ہوا ہے یہ گینگ یہ گینگسٹر جنہوں نے بقیدہ پہ اندرستان کی چولیں ہلا دی ہیں اور پوری دنیا میں انہوں نے ایک طاقت اور پاور بنا رکھیا جس کو چاہتے ہیں فرمول کرتے ہیں اس سے پیسے لیتے ہیں اور اس پر جناب حملہ کروا دیتے ہیں اور مروا دیتے ہیں اسی طرح صدو موسے والے کو قتل کرنے میں ان کا آتا ہے اسی طرح دیگر بڑی بڑی شخصیات کو دمکانہ ڈرانا ان کا کام ہے اور یوں آج اس کا جو مشنوی کا بھائی ہے وہ امریکہ میں گرفتار ہوتا ہے دیکھتے ہیں اگلی صورتحال کیا بنتی ہے لیکن اس وقت کا معاملہ جو ہے وہ انڈیا میں ایک بہنچال آ چکا ہے کہ وہ شخص اس وقت گرفتار ہو چکا ہے جس نے ہندوستان میں بڑے بڑے معاملات کی ہیں کیونکہ اس کا جو بھائی ہے وہ تو جیل میں ہے لیکن یہ جگہ امریکہ سے بیٹھ کے ایک گینگ چلا رہا تھا اور اس گینگ کو بڑی طاقت تھی اس کی بڑے طاقتور طریقے سے اس کو چلا رہا تھا پورا ہندوستان ان کے آگے لگا وقت خاص کا انڈیا پنجاب کا جو علاقہ ہے دیکھنے میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ انڈیا اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے گینگسٹر کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے اب آگے دیکھیں کیا بنتا ہے کیونکہ کریڈا اور امریکہ دونوں نے انڈیا پر بہت سارے ضرمات لگا رکھے ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں اپنی ایجنسیو کے ذریعے لوگ کو مروانے کی کوشش کی اسی طرح کریڈا میں بقیدہ نجر سنگ کو قتل کرانے میں انڈیا جو ایجنسیو کے لوگ ہیں وہ ثابت ہو چکے اور انڈیا اور کریڈا کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ انتخائی خراب حالت میں جا رہے ہیں اب یہ نئی اپ ڈیٹ ہے کہ ایک بندہ انڈیا جو گینگسٹر ہے وہ کنیڈا میں گرفتار ہے دوسرا گینگسٹر جو ہے وہ امریکہ میں گرفتار ہے اور آنے والے وقت میں کیا اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ان ممالک کے آپس میں جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں بھی مزید اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے جڑے رہیے تھرٹی ڈے رپورٹ کے ساتھ ساجد الرحمان شکریہ آپ کا اپنا چینل تھرٹی ڈے رپورٹ دیکھتے رہیے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ